اسلامباد اور راولپنڈی میں بیشتر تعلیمی اداروں کو دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے وفاقی نظامات تعلیم کے تحت چلنے والے سکولز اور کالجز اور نیجی کالجز یونیورسٹیز نے کام شروع کر دیا ہے تاہم معروف نیجی سکولز تحال بند ہے تعلیمی اداروں میں حاضری کم رہی اور والدین بھی پریشانی کا شکار رہے اسلامباد میں واقعے اسلامیک یونیورسٹی بھی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھول دی گئی اس موقع پر اسلامیک یونیورسٹی کے طالب علموں نے پورا من طور پر احتجاج ریکارڈ کروایا اے نیوز سے بات کرتے ہوئے طالبات نے مطالبہ کیا کہ ان کے ادارے میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں ہم صرف اپنی حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے ہم پیس چاہتے ہیں ہم سٹوڈنٹس ہیں اور ہم پڑھائی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اس لیے نکلتے کہ ہم یہاں پہ آکے مطلب ایسی فضاء پیدا کی جائے جسے امن و ایمان چارہ خراب ہو اور سٹوڈنٹس مریں پرس حوال کورٹمنٹ کو چاہیے کہ یونیورسٹی میں جو سیکیورٹی ہیں وہ زیادہ کریں یعنی کہ ابھی بھی جو چٹنی ہے وہ کافی نہیں ہے اس لیہا سے تعلیمی اداروں کو دھمکیوں کے باوجود حکومت اور سیکیورٹی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات کم نظر آئے جو کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں ہے بلشبہ قوم کا مرال بلند ہے لیکن حکومت اور عوام کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ مل کر ملک دشمن اناثر پر نظر رکھیں تاکہ ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا جا سکے کیمرمن محمد اسلم کے ساتھ جویریا صدیق اے نیوز اسلامباد